اسلام علیکم اسے فیصل شبیر کیا حال چال ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں دارک روم آپ میں سے کئن لوگ دارک روم کو آلریڈی یوز کر رہے ہیں لیکن بے شمار لوگ ابھی بھی دارک روم سے نواقف ہیں اس کے ایڈوانس قسم کے پریمیم ٹول سے نواقف ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دارک روم کا مختصر سا ریویو دینے جا رہا ہوں اور اس کا جو نئے فیچرز ایڈ ہوئے ہیں ان کا یوز بتانے جا رہا ہوں تو آپ نے گوگل کے پلے سٹور سے ایپل کے ایپ سٹور سے دارک روم ایپ کو انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جس پکچر پر کام کرنا ہے اس پکچر کو اپنے ایمپورٹ کر لینا ہے تو دارک روم کے سب سے پہلے ٹول میں آپ اپنی پکچر کو اپنی مرضی کے سائز کے مطابق ڈھال سکتے ہیں اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے انگل کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ اپنی پکچر کو ہر انگل سے سیٹ کر کے اس کو ڈن کر کے اس کے بعد اس پہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں اس میں فلٹرز آپ اپنی پکچر کو فلٹر لگا سکتے ہیں ترہ ترہ کے فلٹرز میں موجود ہیں جیسا فلٹر آپ یوز کرنا چاہیں آپ ایزی لی کر سکتے ہیں اس کے بعد فلٹر پہ دو بار کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس کے مزید ڈیٹیل آجاتی ہے کہ آپ نے فلٹر کو کتنے پرسنٹ اپلائی کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے سب سے بیسٹ ٹول کلر ٹیوننگ اس میں آپ پکچر کے بیک گراؤن اور فور گراؤن یعنی باڈی کے کلرز کو الگ لگ سیٹ کر سکتے ہیں اور ہر طرح کے کلر کو الگ لگ فائن ٹیون کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پلس کا ایکن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے ہر چیز آجاتی ہے آپ سبجیکٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی باڈی آٹومیٹکلی سیلیکٹ ہو جائے گی آپ اس کو جتنا برائٹ کرنا چاہے یہ دیکھیں کمال کا فیچر ہے یہ والا اس ٹول میں آپ اپنی پوری باڈی کے کلر کو الگ سے سیٹ کر سکتے ہیں جتنا چاہے آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کا جتنا کلر بڑھانا چاہے اس کا جتنا ٹیمپریچر بڑھانا چاہے آپ بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ اپنے بیگرونڈ کلرز کو بھی الگ لگ سیٹ کر سکتے ہیں بیگرونڈ پہ کلک کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا بیگرونڈ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اس کی آپ اچھے طریقے سے ٹوننگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جتنا کلیر کرنا چاہیں جتنا بلر کرنا چاہیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں کمال کمال کے ٹوز ہیں اس کے اندر اس کو آپ یوز کرتے ہیں اپنے پکچر کو انتہائی خوبصورت بنا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ تیسری اپشن ہے ڈیپھ اور رینج اس کے اندر بھی آپ کافی کچھ سیٹ کر سکتے ہیں اپنے پکچر کے بلکل بیک گرونڈ پہ آپ اس کو ڈارک یا برائٹ کر کے اپنے پکچر کو واضح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹوننگ اپلائی ہوتی ہے آپ کی باڈی کے بلکل بیک گرونڈ پہ یہ دیکھیں جتنا برائٹ جتنا ڈارک کرنا چاہے آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اپنے یہ کلر سیٹ کرنے کے بعد آپ جاتے ہیں آر جی بھی کلر میں یہاں پہ آپ بلو کو گرین کو ریڈ کو الگ الگ سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ریڈ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کا صرف ریڈ کلر پکچر میں کم یا زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنی پکچر میں آپ جتنا چاہے ریڈ کلر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ گرین کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح بلو کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی اپشن میں چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ اپنی پکچر کے ایک ایک کلر کو الگ الگ سیٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ چوز کرتے ہیں ییلو کو اور یہ دیکھیں آپ کا صرف ییلو کلر چینج ہوتا پکچر میں اسی طرح گرین کو لیتے ہیں آپ کا صرف گرین کلر چینج ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ جس بھی کلر کو سیٹ کرنا چاہیں اپنی مرضی کے ساتھ اسے آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے کس سوشل میڈیا کے لیے کیا سائز رکھنا ہے آپ اپنی مرضی کا وہ سائز رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پکچر کروپ نہ کرنی پڑے وہ ہی سائز آپ کو یہاں سے مل جاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو یوز کرتے ہو اپنی پکچر کو ہر لحاظ سے ہر اینگل سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کو جو بھی کلر دینا چاہیں اپنی مرضی سے وہ کلر دے سکتے ہیں اس بارڈر کو اس کے بعد اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے آپ اس کو ریورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ہسٹری ٹول ملتا ہے آپ جس پوائنٹ پہ کلک کریں گے آپ کی وہ چیز ریورٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جس پوائنٹ پہ آپ کلک کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کی ریورٹ ہو جاتی ہے جو بھی آپ نے کلر ٹیوننگ کی ہے جو بھی آپ نے سیٹنگ کی ہے اب واپس اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں ہم چلتے ہیں پورے کے پورے فریم پہ اور واپس آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اپنے پکچر کو سیٹ کرنے کے بعد اس کو سیو کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے تین چار ایکسپورٹ کی اپشن آ جاتی ہیں آپ نے اپنی پہلے والی پکچر کو ری پلیس کرنا ہے سیو کاپی کرنی ہے یا ایکسپورٹ to other apps جیسے آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں میں ہمیشہ کرتا ہوں save copy تو یہ ہماری picture export ہو چکی ہے آپ gallery میں جا کے difference check کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے والی picture ہے اور یہ اب والی picture ہے اس طریقے سے آپ اپنی picture کی dark room میں بہترین طریقے سے fine tuning کر سکتے ہیں ایک ایک color کی setting کر سکتے ہیں color correct کر سکتے ہیں اپنی picture کا size اپنی picture کا angle upside کر سکتے ہیں اپنی picture کے ہر color کو جیسا بھی آپ color دینا چاہیں جیسا بھی آپ shade جیسی بھی brightness دینا چاہیں آپ easily دے سکتے ہیں تو dark room کو install کریں google play store پہ apple کے app store پہ دونوں پہ available ہے اس میں کمال کمال کے features اور tools ایڈ ہو چکے ہیں اس کو try کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو یہ app پسند آئے گا تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو اور یہ dark room app آپ کو کیسا لگا کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ میں نے picture پر یہ دو ویڈیوز اور بنائی ہیں photo editing پہ ان کو دیکھیں انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو برپور فائدہ حاصل ہوگا اپنے ڈھیڑ سارے خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا السلام والے